ہاں جی ہمارے سفر کا آگاز ہو گیا شروع آج سے ڈیٹ ہے آج پانچ سبتمبر اور پانچ سبتمبر کو ہم صبح کا ٹائم جو ہے یارم باج گئے ہیں اور سفر ہے فرنکفرٹ ٹو گجرات شہر پاکستان تو ابھی ہم نکلے ہیں تو امید ہے کہ آج ہمارا پہلا سٹاپ ہے بودھا پیسٹ تو گودھا پیسٹ آج ہم نے رات کو رکنا ہے تو ابھی ہم تین لوگ بیٹھے ہیں گاڑی میں میں ہوں ہمارے بائی سب نائم صاحب ہیں منصور صاحب ہیں آج کا سفر جو ہے وہ نائم بائی شروع کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ سارے لوگ ہیں اس کو جوائن کریں گے گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے چاروٹ بندے ہیں ڈرائیور ہیں ایک بندے کو ہم نے پک اپ کرنا ہے وہ دس پندہ میٹ کی اور ڈرائیو ہے تو ان کو پک اپ کرنے کے بعد ہم اپنا افیشلی سفر جو ہے وہ شروع کریں گے جی ہم نے اپنے چوتھے پارٹنر کو جو ہمارے ساتھ چوتھے بائی سب جا رہے ہیں ان کو پک اپ کر لیا ہے تو ابھی ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ بلکل شروع کر دی ہے تو ابھی ہم بودھا پیسٹ کی طرف جا رہے ہیں جہاں بھی ہمارا پہلا سٹاپ ہے ابھی سفر ہمارا پورا شروع نہیں ہوا اور ہمیں لگی بوک جو رستے میں سے ہی ہم نے ایک تیزہ دیا تو اب ہم کھائیں گے دن کا کھانا ابھی ہم رکے ہیں ادھر ایک گاس سٹیشن پہ ہے ابھی ہم رکے ہیں ادھر ایک گاس سٹیشن پہ ہے ہمیں آسٹری آئی ہنٹر ہونے کے لیے ہمیں ایک سٹی کر چاہیے جو آئی وے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لائک جیسے پاکسان میں ٹول ٹیکس یہ میرے ساتھ والے تو سارے بھی کافی پینے جا رہے ہیں کیونکہ میں کافی پیتا نہیں ہوں یہ نہیں بھائی ہے اور یہ ساتھ والے منصورتہ نہیں ساتھ ابھی ہم جرونی اور آسٹریا کے بارڈر پہ کھڑے ہیں یہاں سے ہم سٹیکر لیں جے تو ہم نے گاڑی پہ لگانا ہے ہم آپ کو گاڑی کے اندر سے سمان دے لکھا دیں تبکہ گاڑی ہم نے بلکل فل لوڈ کی ہوئی ہے اور یہ جو تین آپ کو بیگ نظر آ رہے ہیں یہ لوہے کے کین ہیں اصل میں یہ ہمیں ایران کے لیے یوز کرنی ہے کیونکہ ایران میں ڈیزل نہیں ملتا تو ترکی سے نکلتے ہوئے ہم نے ڈیزل جو ہے وہ فل کرنا ہے ان تین کین کے اندر جو ہمیں ایران کا راستہ کور کرے گا کیونکہ میں اس لیے دیکھا ہے کہ ایران میں ہمیں تیل نہیں ملتا ڈیزل نہیں ملتا تو اس لیے ہمیں ترکی سے اپنا ڈیزل لے کرنا پڑے گا جو آگے ہمیں ایران کے لیے کھان بائے گا تو ابھی سارے راستے یہ منسور بھائی نے ڈرائیو کیا ہے تو آگے مجھے لگتا ہے یہ بہت تھاگے ہیں آپ ڈرائیو کرتے کرتے ہیں کیوں منسور بھائی اب آپ تھاگے آئیں یا ڈرائیو کرنا چاہئے ہیں ابھی ہمت تو ہے لیکن چونکہ ہم چار لوگ ہیں تو ہم کوش کرتے ہیں کہ ڈوائیڈ کر کے آرام رام سے بجائے اس کے بلکل بہت زیادہ تھکا جائے تو ساتھ ساتھ سب کو ریسٹ دلیں باقی کافی میں جارہا ہم نے لے لیا ہے اور آپ نے کہا بھی بتا دی ہوگی کہ ہم آسریہ کے بارڈر میں بھائی ہیں وہ جو مینیتے ہیں وہ لگانے کے لیے ہم نے لے لیا ہے سامنے وہ وگنیتے بھی دکھا دے نا کہ کون سا آپ نے وگنیتے لیا جی بلکل اس کی سکیننگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جو اوپر ہے یہ سویزر لینڈ کا ہے اسی طرح یہ اب لگایا یہاں آسریہ کے لیے یہ چپ لگی ہے یہ باقی ملکوں کے لیے ہے اس طرح جو ہے وہ پھر سڑکوں پہ ہر جگہ ٹیکس نہیں دینا پڑتا جس طرح فرانس میں جگہ جگہ سڑکوں پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے یہ اس طرح ایک دفعہ کری دیتے ہیں تو یہ پھر مشین سے چک ہوتا رہتا ہے سکین ہوتا رہتا ہے صحیح ہے آسٹریہ کی شیلڈ ہے کہ ایدر سے آسٹریہ شروع ہو گیا ہے اور جرمانی کا بارڈ تو صرف یہی ہے آسٹریہ کے ساتھ کے کوئی بارڈ نہیں ہے بارڈ سارے اوپا نہیں ہے یہ دریا اس کا نام ان ہے اور یہ دریا جو ہے نا یہ یہ دریا کے پاس ان کے پاس مونٹ شروع ہو گیا ہے کونسا یہ والا جو ہے یہ والا جو ہے اس کا کیا نام ہے ان ان دریا کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس مونٹ شروع ہو گیا ہے اور یہ ابھی بارڈ پہ ہم آگے ہیں اس بارڈ پہ تو کوئی پولیس والاگ نہیں کھڑا صرف لائش تھوڑا سا ہے دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھ رہا ہے یہ جو جگہ ہے یہ اگر آپ کہیں سے بھی بھول گئے ہیں وگنیٹی لینے تو یہ لازٹ آپ کے پاس آپ شہن ہے یہاں سے آپ یہ ہرید سکتے ہیں اس گیس ریشن سے بھی آپ ہرید سکتے ہیں مصلاب کہ آپ نے وگنیٹی ہرید کے ہی ضرور انٹر ہونا ہے یہاں سے آپ نے اگر آپ نہیں ہرید تو کوئی محسلہ نہیں آیا آپ گزر جاتے ہیں اگر چیک نہیں ہو تو کوئی آپ کو نہیں پوچھتا ہے لیکن اگر آپ کسی دھوک جاتے ہیں وہ پولیس آپ کو چیک کر لگتی ہے تو فور ہنڈر فیفٹی ہیرو جو آنا وہ جرمانہ اس جائز کا وہ آپ نے موقع پر پیہ کرنا ہے اور پھر خرید رہا ہے اور داسی ہیرو کا پھر خریدنا پھر بھی ہے چار سپ جرمانہ چار سپ جرمانہ وہ جرمانہ ہے نا ہم نہیں خرید رہا ہے آہ انشاءلہ جی ابھی ہم اسٹیا میں انڈر ہوگی ہیں اور اسٹیا سے سیدھا ہم ہم گری کی طرف جائیں گے کیونکہ آج رات کا ہمارا سٹے ہنگری میں ہے آہ جی یہ ہم چار لوگ ہیں جو آج ہم نے سبر شروع کی ہے جرنی سے گجرات کا یہ ہمارے نایم بھائی صاحب ہیں جو گجرات سے تلق رکھتے ہیں نایم بھائی صاحب آپ گجرات کے کون سہری اسے ہیں ہمارا گاؤں گجرات کے ساتھ جس اوکی جس اوکی سے ہیں صحیح ہے وہ تو مجھے پتا ہی ہے کہ آپ کو کافی دیر ہوگی ہے یہ در جنری میں اچھا اور ہمارے ساتھ ہیں منسور بھائی منسور بھائی آپ اپنے شہر کا نام بتا دیئے گا جی میری بتائیں جو ہے وہ فیصلہ باد کی ہے یہ گاؤں بھی ہے نایم بھائی صاحب اور آپ بھائی صاحب آپ کا حرف میں فیصلہ باد مین شہر سے خلق میرا اور ادھر سے پڑھائی بھی کی ہے اور مین سیٹی سے ہی ساری زنگی تھی پڑھائی بھی کیتی ہے یہ ہم چار لوگ ہیں جو آج فریکپور جارنی سے گجرات کا سفر شروع کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم ان دو بھائی صاحب کو فیصلہ باد ہی چھوڑیں گے تو گجرات تو ہم صرف دو ہی جائیں گے نہیں نہیں انشاءالا ہم سارے جائیں گے اچھا ہم پہلے فیصلہ باد سارے جائیں گے پھر ہم گرات سارے جائیں گے چلے یہ بھی بیسے ٹھیک ہے مجھے اس چیز کامتا ہے ہم نے کٹھے لیکل لیا تو ہمیں تکھل گائیں گے بزابتہ ہوتھ جو وہ گجرات سے ہوں میرا کام ہے پڑھ گولے کی جو یہ بھائی صاحب کے جسو کی کے ساتھ جسو کی کے ساتھ جسو کی ساتھ صحیح ہے صحیح ہے یہ ہمارا جرنی سے نکل کے پہلا سٹاپ ہے اور یہ نایم بھائی پتائیں گے کہ یہ کیوں رکھے ہیں دی ہمارا ڈیزل ہتم ہو گیا تھا گاڑی سے تو ابھی ہم یہاں پہ رکھے ہیں تھوڑا رکھا جائے گا ریسٹ ہو جائے گا ٹائمی پہ ریکسیشن مل گائے گی دیکھیں ہمارا ڈیزل دل ہو رہا ہے نایم بھائی یہاں پہ ڈیزل بھی بہت سستہ ہے یہ پڈورپانک جو ہے اسٹریہ کا شہر ہے پڈورپانک جو ہے اس کا نام ہے پڈورپانک پڈورپانک جو ہے یہاں پہ تقریب طرح ہیسے ہی نارکل سے سستہ ہوتا ہے یہ ہم ابھی آسٹیا اور ہنگری کے بارڈر پہ آگئے ہیں یہ ایک دو منٹ کے بعد ہنگری کا بارڈر ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سٹاپ ہنگری کا شہر ہے گودہ پیسٹ کپیٹل تو ادھر ہم رات کو سٹے کریں گے اس کے بعد پھر ہم کال لگ لے دن اپنی ٹور کا بقید آگاز کریں گے یورپ کا صرف ایک یہ بہت فائدہ ہے کہ ادھر بارڈر کے لائنے کو نہیں لتی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کوئی روکنے والا نہیں ہوتا جیسے جنی سے آسٹریہ ہیں ایسی آسٹریہ سے ہنگری دن اپنے ہوتی ہے ہنگری کا لئے نارمل پیگنیٹی لینی پڑھتی ہے جو ہم نے آسٹریہ میں سٹکر لیا تھا جاڑی پہ لگانے میں ہنگری میں بھی ہوتی ہے سٹکر نہیں ہوتا وہ آپ نے لازت گیس سٹیشن سے جانا وہ آپ نے بائے کرنے ہوتی ہے وہ آپ کو ملکہ بھی رہتی ہے پہ آپ نے اپنی گاڑی کے پیل پہلے میں لانے ہوتا ہے لانس پر گیس ٹیشن پہ وہ آپ کو آپ کی جو نمبر پلین ہے نا گاڑی ہے اس پہ وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس پہ آپ کو ٹاپ آپ کر دیتے ہیں وہ آپ کے سسٹم میں کو ڈال دیتے ہیں اگر کو پلیس چیک کرتی ہے وہ صرف آپ کا نمبر پلین ڈالیں پتہ چلے جائے کہ اس نے پی گیا ہوئی ہودہ بیس ہمارا ایک سب چاس کلومیٹر رہ گیا بیس کلومیٹر اس کے اندر ہم جائیں گے تقریبا ہمارا ہودہ بیس کلومیٹر رہا ہے یہاں سے جانا ایک سب چاس کلومیٹر پورے پیسٹ ہوتا ہے اپنے کرٹا بیس پچیس منٹ لگتا ہے جلے ہودہ پیسٹ ملتی ہیں جل کے ہم اپنے ہوتل میں آگے جو ہمیں روم دیا گیا ہے یہ اس کا کچن اپارٹمنٹ ٹائپ ہے چار لوگوں کا یہ ایک ٹپر بیٹ دیکھیں میں فوٹو میں تو بہت کچھ اور لگ رہا تھا لیکن یا ٹھیک ہے پھر بھی فائن رات گزار دی ہیں اور دو بیٹ انہوں نے ادھر لگائے ہیں اور یہ میں ہود ہوں چلتے ہیں اب سیٹی سینٹر میں کیونکہ ہمیں بوک بہت زیادہ لگی ہے کھانا کھانا ہے ڈینر کرنا ہے تو باقی کا ویڈیو کل بناتے ہیں به lantern ویڈیو کھانا ہے گ Vern계 етров سر